اسلام علیکم وائلکم 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 بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل گیرین پاکستان سولر ٹولی محمد وقار حاضر ہے آپ کی خدمت میں نئے دلچسپ اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو بہت زبردست اور کامال کی ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے اور سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ جو سولر سٹینڈ ہوتے ہیں ہم ان کو کیسے تیار کرتے ہیں تو آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر کافی سارے سولر سٹینڈ ہیں جن کا نیچے والے سکینڈ اس وقت ریڈی ہو چکے ہیں میکسیمم کوئی ٹوائنٹی ٹو سولر سٹینڈ ہیں جن کو ہم نے تیار کرنا ہے جب یہ فینل ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اور سولر سٹینڈ تیار کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں سولر ٹرالیز کا کام بھی جاری ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو سولر سٹینڈ ہوتے ہیں ان کے یہ مین پائپ ہیں جو کہ نیچے لگتے ہیں باقی سارا سسٹم ان کے اوپر سیٹ کیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی سارے پائپ موجود ہیں جو کہ سولر سٹینڈ کینگ ہیں کیسے ان کو تیار کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اسی ویڈیو میں تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی نیچے والی پلیٹ ہے اس پلیٹ کی مٹائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی موٹی پلیٹ ہے اور اس کا وزن بھی کافی سارا ہے یہ جناب یہ اس کی مین پلیٹ ہوتی ہے جو کہ نیچے لگتی ہے اس کے اوپر پھر ہم نے پائپ کو ویڈنگ کر دینا ہوتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب جو ہمارے سولر پینلز ہوتے ہیں یہ ان کی ریلنگ ہیں ان میں ہمارے سولر پینل آ کر سیٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر جب یہ بالکل فل اینڈ فینل تیار ہو جائیں گے سولر سٹینڈ اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے بٹ کے کامیاب ذریعی آلات بنانے والے نیو ٹیکنالوجی اور جدد کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بہت کچھ آپ کو دکھائیں گے جسٹ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور بنے رہنا ہے انشاءاللہ سولر ٹولیز کا کام بھی کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوم سپری کا سمان ہے بوم سپری والی مشین ہم نے تیار کرنے اس کا سمان بھی موجود ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے پائپ موجود ہیں جو کہ سولر سٹینڈ کے پائپ ہیں سولر سٹینڈ میں زیادہ استعمال پائپ کا ہوتا ہے کافی سارے پائپس ان میں لگتے ہیں کافی زبردست قسم کے یہ بن کر تیار ہو جاتے ہیں ان میں بھی کافی ساری محنت ہوتی ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سولر ٹولی آپ کے سامنے موجود ہیں جس کا کافی تک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے کچھ کچھ کام اس کا بچ چکا ہے اس کو بھی کیا جا رہا ہے یہ جو ٹولی اس وقت آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے جناب سولہ پینل والی سولر ٹولی جس کا کام کیا جا رہا ہے اس کو بھی بہترین کوالٹی کے ساتھ تیار کیا جا رہا ہے تمام مٹیریل اس میں آلہ کوالٹی کا ہم نے ایڈ کیا یہاں پر استاد بھولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس داد بھولے کی طرف سے ایک بگ بگ لائٹ اور یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں سولر ٹولی کی بیک سائیڈ سولر ٹولی کی بیک سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردست قسم کا اس میں ہم نے مٹیریل ایڈ کیا ہے یہ میں ہم لگاتے ہیں پائپ سسٹم سارا دارو مدار اسی پائپ کے اوپر ہوتا ہے اور یہ دیکھیں فلنچ آپ کے سامنے ہیں بہت ہی وی آئی پی قسم کے اس میں فلنچ ایڈ کیا گئے ہیں اور یہ ٹولی کا اوپر والا پائپ جس نے موو ہونا ہوتا ہے یہ نیچے اس کے ہم نے لگایا ہے چینل اس چینل کے اوپر یہ موو ہوتا ہے اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن یہاں پر چار ان دو ستر موٹی ایک پٹی ہے جس کی کٹائی کا کام کیا جا رہا ہے اس سے ہم تیار کریں گے سولر ٹولی کے کلپ جو کہ پائپ کے اوپر لگائی جاتے ہیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں وی آئی پی قسم کی کٹائی کی جاری ہے اور اس دان بھولے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ زبردس قسم کا کام کیا جا رہا ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر یہ جو کچھ اور چھوچی چھوٹی پٹی ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ سولر ٹولی کے جو انویٹر بکس ہوتے ہیں ان کو کیسے تیار کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس تعداباس سب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ انویٹر بکس کو تیار کر رہے ہیں اس میں کافی ساری محنت درکار ہوتی ہے کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے اور یہ باریکی والا کام ہے اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت سا میسی ٹریکٹر تین سو پچاسی بلکل نیو ٹریکٹر ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اس وقت میکسیمم کوئی تھرٹی سکھ لاکھ تک اس کی قیمت جا پہنچی ہے تو یہ جن بھائیوں کا ٹریکٹر ہے ان کی ایک ٹرالی ہے جس کو ہم نے بلکل نیو کر کے بنانا ہے اس کا جنگلہ ہم نے بنانا ہے اور یہاں پر کچھ سایڈ کی خوبصورت مناظر بھی آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں خوبصورت قسم کا یہ ٹریکٹر ہے اور خوبصورت قسم کی اس کی ریمو میں ڈیزیننگ کی گئی ہے اور اس ٹریکٹر کی آپ بیک سایڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہوتی ہے میسی کی حق جو کہ میسی ٹریکٹر میں لگائی جاتی ہے اور جن بھائیوں کی یہ ٹریکٹر ہے ان کی ٹرالی کا کام کیا جا رہا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ان کی ٹرالی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے تو آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ ایک جیک والی ٹرالی ہے اس کے اوپر ہم نے جنگلہ سا بنا دیا ہے آج کل گندم کا سیزن ہے تو اس طرح کا سیٹ اپ کافی ساری ٹرالیوں میں کیا جا رہا ہے گندم کی کٹائی ہونے کے بعد پھر جو توری بنتی ہے پھر اسی ٹرالیوں میں سیٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر ہم نے جالی لگا دینی ہے جالی کیسی لگائی جاتی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اسی ویڈیو میں چاروں طرف سے اس کو ہم نے چادر لگا دی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس میں ہول کیا جائے گا بعد میں پھر اس میں ایک پائپ لگائے جائے گا اور یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے یہ ٹرالی بلکل وند ہو چکی ہے اور یہ اس کی اوپر والی سائیڈ ہے اس میں یہ جالی لگائی جائے گی جو کہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وی آئی پی قسم کا اس میں بھی کام کیا گیا ہے بڑھ کے کامیاب ذریعات بنانے والی ریل وی روڈ کوٹ میٹن ڈسٹرک راراجن پور ماشاءاللہ زبردست قسم کا یہاں پر کام کیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ حبصورت قسم کی یہاں پر سولر سٹینڈ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں یہ کچھ اور سولر سٹینڈ ہیں یہ دیکھیں اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو ہماری سولر سٹینڈ ہوتے ہیں ان میں ہم نے فلنچ کیسے ایڈ کرنے ہوتے ہیں آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں استاد عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک پائپ ہے پائپ کے نیچے فلنچ ہے کافی سارے فلنچ سائیڈوں پر بھی موجود ہیں بلکل پیمیچ کے حساب سے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے چاروں طرف سے اس کی پیمیچ چیک کی جاری ہے جہاں پر یہ اس کی پیمیچ فٹ ہو جائے گی فینل ہو جائے گی وہیں پر اس کو ہم نے فکس کر دینا ہوتا پھر ویلڈنگ کے ساتھ اس کو مضبوط کرتی جاتا ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں استاد عباس صاحب ہوتی زبردست قسم کا کام کر رہے ہیں پھر آگے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو پائپ ہوتے ہیں ان کی صفائی کیسے کی جاتی ہیں تو آگے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان پائپ کی ہم نے صفائی کیسے کرنی ہوتی ہیں کیونکہ جب ہم ان کی کٹائی کرتی ہیں تو کافی سارا کچھرا اس میں چلا جاتا ہے تو اب آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر استاد یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پائپ کی اندر رونی سائٹ میں سے گرینڈر کے ذریعے صفائی کا کام کر رہے ہیں آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی گرینڈر ہے لیکن اس کے کام بڑے بڑے ہیں چھوٹی سی گرینڈر کے ساتھ اس کی صفائی کی جاری ہے آپ فرانٹ سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں شولے ہی شولے نکل رہے ہیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں زبردست قسم کا کام کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک اور پائپ فٹ ہونا ہوتا ہے تو جو کچھرہ بگا رہا ہوتا ہے اس کو پھر صاف کر لیا جاتا ہے یہ گرینڈر ماشین آپ کے سامنے موجود ہیں پینسل گرینڈر اس کو بولتے ہیں چھوٹی سی گرینڈر ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پائپ ہم نے آپ کو دکھایا تھا اب اس کو دونوں اتراف فلانچ لگا دئیے گئے ہیں اب ان کو ویلڈنگ کرنا باقی ہے اور یہ جو سولر سٹینڈ کی مین پلیٹ ہوتی ہے ان میں ہول کر دئیے گئے ہیں استاد یونس صاحب اور استاد عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چیک کر رہے ہیں کہ کتنا باقی کام بچ چکا ہے آپ کو پھر دکھاتے ہیں کہ صفائی ہونے کے بعد پھر اس میں پائپ کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پائپ کے اندر ایک اور پائپ کو سیٹ کیا جا رہا ہے تو ابھی کافی ساریس میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ابھی اس کی صفائی ہونا اور باقی ہے کشرا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر تھوڑی سی پرابلم بنتی ہے کچھ کچھ پائپ میں یہ ایسی پرابلمز آ جاتی ہیں وگر نہ تو کوئی پرابلم نہیں آتی بلکل ٹھیک سے ورک کرتے ہیں تو جہاں پر پرابلم آ جاتی ہے پھر ان کو اس چھوٹی سی گرینڈر کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے اور یہ سولر سٹینڈ کی مین پلیئر جن میں ہول بھی کر دیا گئے ہیں آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت کافی وزنی پلیٹ ہے اور یہ دیکھیں جناب آخر کار ہم نے اس کو اٹھا لیا اور نیچے بھی رکھ دیا کیونکہ کافی وزن ہے اس پلیٹ کا اس میں پانچ ہول کیے گئے ہیں ان میں پھر لگانے ہوتے ہیں سریعے لگتے ہیں پھر ان کے اوپر نٹ پول لگائے جاتے ہیں سولر سٹینڈ بنانے میں بھی کافی ساری محنت لگتی ہیں اس میں ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے اور یہاں پر اس تاشکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک اور نیو سولر ٹرالی کا سامان کو نشان لگا رہے ہیں یہ ٹرالی تیار کی جاری ہے چودہ پینل والی سولر ٹرالی اور یہاں پر ان کا سامان بھی موجود ہیں ابھی ان کو نشان لگائے جارے ہیں پیمیچ کے حساب سے ان کے نشان لگا جاتے ہیں پھر بعد میں گیس کیٹر کی ذریعے ان کی کٹائی کا کام کیا جاتا ہے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں جو سولر پینل والی سولر ٹرالنگ ہیں اس کا بھی کافی حد تک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں نشان لگانے کا کام کیا جارہا ہے اس کے بعد پھر ان کی کٹائی کی جائے گی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اسی ویڈیو میں تو یہاں پر کافی حد تک ان کے کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں استاد عباس صاحب یہ جو کچھ اور پائپ ہیں ان کو بھی صاف کر رہے ہیں گرینڈر کی مدد سے آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں جناب تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ چھوٹی سی گرینڈر تمہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھئے جناب چھوٹی سی گرینڈر مشین ہے لیکن اس کے کام بڑے بڑے ہیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں جناب بہت آسانی اور کوئی چلا سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور یہ ڈیوارٹ کی گرینڈر مشین ہے ڈیوارٹ جو کہ انڈیا کی کمپنی ہے یہ اس کی گرینڈر مشین ہے چھوٹی سی گرینڈر مشین ہے اس کے کام بڑے بڑے ہیں اب آگے آپ کو اور بھی بہت کوئی سن دکھاتے ہیں تو آپ سکرین میں دیکھ سکتے ہیں جن چینلز کو نشان لگائے جا رہے تھے اس وقت ان کی کٹائی کا کام کیا جا رہا ہے نشان لگانے کے بعد پھر ان کی گیس کٹر کے ذریعے کٹائی کی جاتی ہے جب بلکل کٹائی کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر گرینڈر کے ذریعے ان کی رگڑائی کا کام کیا جاتا ہے اس کے بعد جا کر پھر ان کی سیٹنگ کی جاتی ہے ایک نیچے والا فریم بنائے جاتا ہے فریم بنانے میں بھی کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کا لیول چیک کرنا ہوتا ہے تھوڑی سی گڑ بڑ ہوئی تو کام خراب ہو جاتا ہے اس لیے ہر کام کو احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں سادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ گیس کٹر کے ذریعے اس کی کٹائی کا کام کر رہے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سولر سٹینڈ کا کافی ساری چیزیں دکھائیں ہیں تو نیکس ویڈیو میں پھر میں آپ کو فل اینڈ فینل دکھاؤں گا کہ یہ کیسے بن کر تیار ہو جاتے ہیں اور کس طرح یہ ورک کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اگر اسی ویڈیو میں بتانے لگ جاؤں تو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب کچھ اور پائپ موجود ہیں اب ان پائپ کو نشان لگائے جا رہے ہیں پھر ان کو یہاں سے کٹ کیا جائے گا کچھ پائپ یہاں پر کٹ بھی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سانٹر سے ان کو کٹ کر دیا جاتا ہے کافی گرم پائپ ہے میں نے ہاتھ لگا کر چیک کیا کیونکہ اب ان کی کٹائی کی جاری ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ان کو کٹ کیا جاتا ہے پھر یہی سارے پائپ لگائے جاتے ہیں جو مین پائپ ہوتا ہے اس میں لگائے جاتے ہیں سولر سٹینڈ میں بھی ہم نے گارڈر لگانے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ارسطاد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پائپ کی کٹائی کریں دیکھیں جناب آپ کے سامنے ہیں نشان لگانے کے بعد ان کی کٹائی کا کام کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں آپ کے سامنے ہیں جب یہ بالکل کٹ ہو جائے گا تو یہ پائپ بالکل اوپن ہو جائے گا یہاں سے پھر اس میں کیا سسٹم ایڈ کیا جاتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں ہم نے اور کیا کیا سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے ان پائپ کے اوپر اور پھر یہ بالکل بننے کے بعد ہماری سولر سٹینڈ کیسے ورک کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تمام چیزوں کے ساتھ اگاہ کریں گے انشاءاللہ آگے آپ کو دکھاتے ہیں جو سولر سٹینڈ کے مین پائپ ہوتے ہیں ان کی کٹائی کا کام کیسے کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ جو اس کا اوپر والا حصہ ہے اس کو دونوں طرف سے اسی طرح دی کی شیپ میں کٹ کر لیا جائے گا پھر بعد میں اوپر اس کے پائپ آتا ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پرسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور اگر آپ ہمارے چینل گھرین پاکستان پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ بشرت زندگی پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اوٹ نئی دلچسپ اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور ٹیک کیئر